ٹھیک ہے؟ جی جی اسلام علیکم سارے صاحب جی والیکم السلام محمد صاحب کیسے ہیں آپ؟ میں ٹھیک ہوں اللہ کا شکر آپ سنائیں آپ ٹھیک ہیں؟ جی الحمدللہ سارے اس وقت آپ کہاں پہ موجود ہیں؟ بڑا پیارا اور بڑا دردناک سوال کیا آپ نے میرے سے اس کا جواب یہ ہے کہ میں وہ انتہائی بدقسمت جگہ پہ کھڑا ہوں جو پورے پاکستان کی ترقی کی کنجی ہے یہ وہ چابی ہے اگر میرا بھائی بتا سکے یہ وہ چابی ہے جہاں پہ کالابار ڈیم کو بننا ہے اس سب دکھائیے گا only یہ جگہ ہے جی یہ میرا خیال ہے کہ ایک کلومیٹر ہوگا اس کنارے سے دوسرے کنارے تک ایک کلومیٹر ہوگا اور یہ جو ایک کلومیٹر ہے یہاں سے ایک دیوار بننا ہے اور اس کے اندر جو بھی وہ شافٹ ایم آف جو بھی اس کے مطلقہ سامان ہے یہاں پہ لگنا ہے یہاں پہ پرویشنل پروائیڈر جو بھی اس کے مطلقہ مواد ہے وہ یہاں پہ فٹ ہونا ہے اور جس کی ہائٹ ہوگی وہ اس چوڑی سے لے گی اس چوڑی تار نہ تو یہ جس علاقے کو چھڑ چھاڑ کرے گا اور نہ ہی نوشیرہ ڈوبے گا کلے فالو میں نہ ہی نوشیرہ ڈوبتا ہے اگر کسی کا گھر جائے تو میرے گھر پہ قبضہ کر لو اگر کسی کی شاپ جاتی ہے تو میری شاپ پہ قبضہ کر لو الحمدللہ ہم کالہ باغ کے لوگ ہم کالہ باغ کے لوگ ہم کالہ باغ کے لوگ پورے کالہ باغ کی قسم دیتا ہوں آپ کا کسی کا ایک ایٹ بھی نقصان ہوئی کالہ باغ سے آگے اکھیڑ کے لے جائے آپ لیکن میرے بدقسمت وہ لوگ جن کے ہاتھوں کے اندر میں ملک کی تقدیر ہے دیکھئے کتنا خوبصورت جگہ ہے کیسے لوگ آ رہے ہیں کشتیاں اللہ پاک خوبصورت ترین نظارہ ہے یہ سامنے پہاڑ دیکھئے گا جہاں سے دکھایا جا رہا ہے یہ نمک کے بھے ہوئے پہاڑ ہے قیمتی قیمتی نمک قدرتی نمک نیچرل سالٹ اسے وہ یہ وہ نمک ہے جسے روشنی آر پار ہوتی ہے جسے کینسر کا علاج کیا جا رہا ہے دمے کا علاج کیا جا رہا ہے مختلف بیماریوں کو لاکھوں منوں ٹن دوسرے ملک ہم بھیج رہے ہیں کیا یہاں سچرے وارٹر ہی نہیں لگ سکتی؟ کیا میرے ملک کے اندر اسے فیدہ نہیں اٹھایا جا سکتا؟ کیا یہاں سے بیوی بن گے پورے ملک کو اندر سپلائی ہو اور ملک ترکی نہیں کہا سکتا؟ یہ میرے بھتیجہ جو اسے مووی بنا رہے ہوں یہ اسے مرور ہے کاش میں اس کے آسو دکھا سکتا آپ کو حکمرانوں میں آپ کے لئے ہاتھ جوڑتا ہوں میرے ملک کے حکمرانوں میں آپ کے لئے ہاتھ جوڑتا ہوں معاف کر دو معاف کر دو میرے ملک کو مت کھاؤ بننے دو یہ ڈیم بننے دو ڈر بننے دو ڈیم میرا کہلے کا قسم خدا کی اس میں افاد ہوتا میں یہ کبھی مووی نہ بناتا یہ میرے پورے ملک کی ترکی کا راز ہے یہ وہ چابی پڑی ہوئی ہے یہ چابی پڑی ہوئی ہے اٹھو اس چابی کو جو جو میری اس مووی کو دیکھے اس چھوٹے سے چیز کو دیکھے خدا کا واسطہ اس کو پھیلا دو تمچہ مارو اس کے مو پہ اس بغیرت کتے کے مو پہ جو اس چابی سے وہ طالع نہیں کھول رہا جس میں آنے والی نسلوں کی محراج ہے خوشحالی ہے ان کا آنے والا مستقبل محفوظ ہے یہ لات میری ٹھا آئی ایم ایف کے مو پہ ہے جو کرس کے نیچے ہم دب رہے ہیں میرسٹر عمران خان تیری حکومت جاتی ہے تو سو جائے خدا کا واسطہ ہے آج اعلان کرو میرے ملک کا ہر نوجوان آپ کے ساتھ کھڑائیں اگر دیجئے گا مجھے اگر اس بچے کی آنسو آپ کو نظر آسکیں اگر یہ بچہ رو رہا ہے وہ کنجر تم کیوں نہیں روتے ہو یہ رو رہا ہے اس چیز کو دیکھ کے وہ پریشان ہے میرے قیمتی لباس اس الفاظوں کو یاد رکھئے گا میں نے مر جانا ہے میں نے مر جانا ہے ایک دن لیکن میں اپنے مل پہ یہ کرس چھوڑ کے جا رہا ہوں اٹھو شاید شاید آج میں اسلام دین ایوبی کی بات بن کے بات کر رہا ہوں بات آپ سے اٹھو چابی اٹھاؤ اور یہ تعلق کھال دو یہ وہ تعلق ہے یہ وہ تعلق ہے یہ وہ تعلق ہے جو سر سب خوشحال ترقی کا زامن ہے جو سب خوشحال 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 پاکستان سے ہر شخص اگر یہاں پہ نوکھری کرنے کے لئے نہ آئے کتاروں میں کھڑے بھینک مانگ رہے ہوں جن کے پیچھے آج میرے بچے سعودی عرب رول رہے ہیں یورپ کے لئے تروے منتے کر رہے ہیں ان کے گندے برطن اور کتے چاٹے ہوئے چاٹیاں صاف کر رہے ہیں میرا خیال ہے میرے یہ عرفات اس ملک کے اوپر کرز رہیں گے تینکیو